اور چلے وارزون سے بڑی خبریں کیا رہی ہیں یہ آپ کو بتائیں ہم اور سب سے پہلی خبر کیا ہے خیرسو سے جہاں خیرسو میں ایکشن میں ہے روسی فورس پشمی ہتھیاروں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے ایم ایس ٹی اے بی ہووٹسر سے یوکرین پر بڑے حملے کو انجام دیا گیا روسی رکشہ منترالے کی طرف سے اس ویڈیو کو جاری کیا گیا ہے تصویریں ذرا آپ دیکھیں خیرسو کی یہ تصویریں ہیں اور خیرسو میں کس طرح سے پشمی ہتھیاروں کو ٹارگٹ کیا گیا پشمی ہتھیاروں کو روسی فورس نے ٹارگٹ پر لیا ہے یہ تصویریں اسی کی سامنے ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں ایم ایس ٹی اے بی ہووٹسر سے یوکرین پر اس بڑے حملے کو انجام دیا گیا ایم ایس ٹی اے بی ہووٹسر اس وقت آپ کو تصویروں میں نظر آ رہی ہے روسی رکشہ منترالے کی طرف سے اس حملے کا ویڈیو شیئر کیا گیا ہے جاری کیا گیا اور اب آپ دیکھیں ایک اور بڑی خبہ روسی بلیک سی فلیٹ پر بڑا حملہ ہوا ہے یوکرین نے اس ٹارم شیڈو مسائل سے اس حملے کو انجام دیا یوکرینی مسائل حملے میں بھاری نقصان کی خبر سامنے آ رہی ہے ایک اور تصویر اس ٹارم شیڈو مسائل سے حملے کی تصویر ہے اور اس بار یہ بڑا کاؤنٹر اٹیک کیا گیا ہے یوکرین کی طرف سے روسی بلیک سی فلیٹ پر اس حملے کو انجام دیا گیا ہے تصویر دھواں بارود کا دھواں اس وقت آپ اٹھتا ہوا دیکھ پا رہے ہیں یوکرین نے اس ٹارم شیڈو مسائل کا استعمال کیا اس سے اس حملے کو انجام دیا گیا ہے یوکرینی مسائل حملے میں بھاری نقصان کی بھاری شتی پہنچی ہے روس کو یہ خبر سامنے آ رہی چاروں طرف آپ کو چنگاریاں آگ کا گولہ اور بارود کا دھواں ہی دھواں صرف نظر آ رہا ہوگا اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ روس پار سب سے بڑا حملہ ہے جو بلیک سی پر انجام دیا گیا ہے اور وہیں کریمیا کی بات کی جائے تو آپ دیکھیں کل ابھی تک کی سب سے بڑے حملے کو انجام دیا تھے ایک اور خبر سامنے آ رہی کہ دوسرے دن بھی بڑا حملہ کریمیا پر کیا گیا ہے اور اس بار ایک بار پھر سے سویستو پول کو ٹارگٹ پر لیا گیا سویستو پول میں یوکرین کا مسائل سے بڑا حملہ ہوا ہے ریشن نیوی بیس پار یوکرین نے داگی ہے مسائل اٹیک کے بعد بیس پار دھواں اٹھا ہوا نظر آیا دھوے کا گھبار اٹھا ہوا نظر آیا یہ صاف سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیسے لگاتار جو کریمیا ہے وہ یوکرین کے ٹارگٹ پر بنا ہوا ہے کل ہم نے دیکھا ساکی ائر بیس کو نشارے پر لیا گیا تھا یوکرین کی طرف سے اور اس میں بہت بڑا نقصان پہنچا تھا روسی فلیٹ کو اور آج ایک بار پھر سے جو نیویل بیس ہے جو کی سویسٹرپول میں ہے وہاں پر حملہ کیا گیا ہے یوکرین کی طرف سے مسائل حملہ ہے یہ آپ دیکھیں اس پورے علاقے کو گھیر لیا گیا ہے ریشن نیوی بیس ہے سویسٹرپول میں جہاں پر یوکرین نے مسائل دا گیا اٹیک کے بعد بیس پر دھواں اٹھا ہوا نظر آیا تو دیکھیں دوسرا دن ہو اور کریمیا پر یہ دوسرا حملہ ہوا ہے اب اس دونوں حملوں کی پوری جانکاری بیگ وال کے ذریعے آپ کے سامنے دوسرا دن اور کریمیا پر دوسرا ٹیک کریمیا پر دو دن میں لگاتار یہ دوسرا بڑا حملہ وائز بار ٹارگٹ پر لیا گیا ہے سویسٹرپول جو نیوی بیس ہے نیویل بیس اس پر یوکرینی مسائل سے حملے کو انجام دیا گیا یوکرینی مسائل حملے کے بعد روسی نیوی بیس میں آگ تک لگ گئی ہے تصویر اس بیج یہاں پر آپ غور کریے ادھار یوکرینی حملے کے بعد بیس سے کچھ لوگ غائب بھی ہیں یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی چنتہ کی بات ہے بڑا وشے بنا ہوا ہے گمبیر کل کریمیا میں ائر فیلڈ پر جو ساکی ائر بیس ہے وہاں پر حملہ کیا گیا تھا اور اس میں ایک بہت بڑا نقصان روس کو پہنچا تھا سیریل ڈرون حملے میں ائر فیلڈ میں تیس کی موت ہو گئی تھی جو کل کا ابھی تک کا بتائے جو آ رہا ہے کہ کریمیا پر سب سے بڑا حملہ تھا کل کے ڈرون حملے میں روس کے کئی جیٹس بھی نشت ہو گئے تھا آئیے اب یہ دیکھتے ہیں کہ سویستو پول میں نیوی بیس پر حملے میں روس کو کتنا بڑا نقصان ہوا ہے جو آج یہ بڑا حملہ ہوا ہے روسی نیوی بیس پر جو اٹیک ہوا کل نو موتے ہو گئی ہے اور سولہ گھائل بتائے جائے سورس کیا ہے یوکرینی ملیٹری انٹیلیجنس چیف کی طرف سے بتائے گیا خاص بات کیا نکل کر آ رہی ہے مرنے والوں میں ایک جنرل بھی شامل ہے یعنی کی اس حملے میں آج کی اس حملے میں بھی بہت بڑا نقصان ہوا ایک اور خاص بات کیا کریمیا پر پہلی بار گائیڈڈ مسائل سے حملے کو انجام دیا گیا ہے بریٹش ایم ٹو سیون زیرو ایم ایل آر ایس سے داگی گئی ہے کریمیا میں مسائل جو جانکاری سامنے آ رہی ہے نیکولائی فلائکہ سے یوکرین نے حملے کو انجام دیا ہے یہ پوری بڑی بات ہے جو آج کا حملہ انجام دیا گیا جو جانکاری نکل کر سامنے آ رہی تو جب یوکرین کی سینہ کریمیا میں روس کی سینہ کے خلاف برہد منا رہی تھی تب یوکرین کی راشپتی والد امیر زیلنسکی واشنگٹن میں موجود تھے ان کی راشپتی جو بائیڈن کے ساتھ لمبی بیٹھک ہوئی اور اس بیٹھک میں روس پر اور وناشک حملوں کی سٹریٹیجی کو فائنل کیا گیا جو بائیڈن پرشاستن نے ہتھیاروں کے لیے یوکرین کو پچیس ہزار کروڑ روپے سے زیادہ کی مدد دی ہے اور ساتھ ہی لانگ رینج مسائلے بھی یوکرین کو ملنے کی امید اب کافی زیادہ بڑھ گئی ہے یہ دشیتر میں نئے اور زیادہ یہ تیہ ہے کہ یوکرین اب روزانہ روس پر پچھلے حملے سے زیادہ بڑا حملہ کرے گا اس کے سبوت کریمیا کی زوین سے روز مل رہے ہیں ایسٹن فرنٹ لائن سے لے کر روز کے اندرونی شہروں تک یوکرین کی سینہ ڈرون اور مسائلوں سے وارت پر رہی ہے روز حملوں کی دیو رتہ بڑھتی جا رہی ہے ان حملوں کو اور زیادہ گھاتک اور مارک بنانے کا بندوبست اس پیٹھک میں ہو چکا ہے واشنگکر میں یوکرین کے راشترپادی زیلنسکی نے بائیڈن سے ملاقات کی دونوں نیتا اپنے اپنے پرتیندھیوں کے ساتھ بیٹھک میں شامل ہوئے اس بیٹھک میں یوکرینی انٹیلیجنس ایجنسی جیو آر کے ہیٹ کریلو بوتانوں بھی شامل رہے مطلب سافہ ہے کہ یوکرین اور امریکہ یدھکی سارف جنک تیاری کے ساتھ ساتھ خوفیہ تیاری میں بھی جھٹے ہیں زیلنسکی کا واشنگکن دورہ یوکرین کے لیے بہت سفل رہا ہے بائیڈن نے یوکرین کو چھپیس ہزار پانچ سو چالیس کروڑ روپے کی مدد دینے کا اعلان کیا ہے اس رقم سے ہتھیار خریدے جائیں گے اس کے علاوہ دس ہزار کروڑ روپے کی مدد کو منصوری دی گئی ہے دس ہزار کروڑ کی مدد کشتوں میں جاری ہوگی اس رقم سے یوکرین کا انفرسٹرکچر وقصد کیا جائے گا یہ وہ خبر ہے جو سارف جنک ہے لیکن بودانوک کی بیٹھک میں موجود رہنے کا مطلب یہ مانا جا رہا ہے کہ امریکہ خوفیہ طور پر بھی یوکرین کو مدد دے رہا ہے یوکرین کو روس پر حملوں کے لیے لانگ رینج مزائلوں کی ضرورت ہے یوکرین امریکہ سے اٹیک ایمیس مزائلوں کی مانگ کرتا رہا ہے امریکہ کے راشتری سرکشہ سلاکار جیک سلیون نے کہا ہے کہ یوکرین کو اٹیک ایمیس مزائلے نہیں دینے کا فیصلہ لیا گیا ہے لیکن بھوشی میں ان مزائلوں کو کیف پہنچانے سے انکار بھی نہیں کیا گیا ہے مانا جا رہا ہے کہ امریکہ چوری چھپے یوکرین کو لانگ رینج مزائلے دے رہا ہے شاید اسی دم پر یوکرین ایک ہزار کلومیٹر تک بار کرنے کے دعوے کر رہا ہے واشنگٹن جو اعلان کر رہا ہے وہی پورا سچ نہیں ہے اندیشہ ہے کہ بینا اعلان کیے ہی مزائلے یوکرین کو دی جا رہی ہے سردیوں میں یوکرین روس پر بڑے حملوں کے تیاری کر رہا ہے اور اس کے لیے ہتھیاروں کا زکھیرہ بڑھایا جا رہا ہے سیلنسکی کے امریکہ دورے کی دوسری سفلتہ یہ ہے کہ یوکرین کو ابرامز ٹینگ دیے جانے کا اعلان ہو چکا ہے اگلے ہفتے ابرامز ٹینگ یوکرین پہنچ جائیں گے اس کے ساتھ ہی یوکرین کو اینٹی ٹینگ ہتھیار ٹینگ توپ کے گولے بھی یوکرین پہنچائے جا رہے ہیں سویڈن دس لیپر ٹینگ یوکرین بھیج چکا ہے ابرامز اور لیپر ٹینگ یوکرین پہنچنے کا مطلب ہے کہ اب یوکرینی سینہ کے پاس دنیا کے سب سے ایڈوانس ٹینگوں میں سے دو ٹینگ ہوں گے جو جنگ کے میدان میں بہت خاتک ثابت ہونے والے ہیں یوکرین کو لانگ رینج مسالے ٹینگ اور گولہ باروت سے لیس کر کے سردیوں کے لیے تیار کیا جا رہا ہے آنے والے دنوں میں روس پر اور بڑے حملے ہونا تھے جو ریپورت دیوی نید